مرحلہ مرکز بنا ہوا ہے میاں صاحب سیٹ پر نہ رہتے ہوئے بھی انتظام چلا رہے ہیں روپے کی قدر کم کیسے ہوئی ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے پانچ جولائی کی صورتحال کی ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لی پپاک کو آگاہ کیے بغیر فیصلہ لیا معاشی ماہرین پھر بھی فیصلے کو درست قرار دے رہے ہیں اور پشاور میں سو سال پرانی عمارتوں کو خطرہ قرار دے دیا گیا قومی برساہیں حکومت جان نہ چھڑائے تحویر میں لے کر محفوظ بنائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آرود ناجیہ اور میں ہوں ناجیہ آشر سابق وزیراعظم محمد نواز شریف کی نا اہلی کے بعد شہباز شریف کو وزارت عثمہ سوپے جانے کا اعلان ہوا اور پینتالیس دن کے لیے عبوری وزیراعظم کے طور پر شاہد خان خاکان عباسی کا نام چنا گیا اور اب جبکہ شاہد خاکان عباسی وزیراعظم منتخب ہو چکے ہیں اور کابینہ کی تشکیل کا اختتامی مراحل اس وقت چل رہے ہیں ایسے میں اب قیادت کے فیصلوں پر اعتراض بھی سامنے آ رہے ہیں پنجاب سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں کہ شہباز شریف کو پنجاب کی وزارت عالی سے نہ ہٹایا جائے شہباز شریف کو وزیراعظم بنانے کے سب سے بڑے مخالف اس وقت رانہ سناؤلہ دکھائی دے رہے ہیں جو مسلسل دو روز سے اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہی پارٹی کی اکثریت کی رائے بھی ہے ان کے خیال میں اب اس فیصلے سے پنجاب میں پارٹی کو بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے انہوں نے آج ہم سے اس معاملے پر گفتگو کی وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیے میاں شہباز شریف کی زیرے قیادت جس طرح سے پنجاب میں کام ہو رہا ہے ان کے ہٹنے سے لازم ہے کہ اس میں جو ہے وہ کس میں کس درجے جو ہے وہ اس میں فرق آئے گا کہ ان کو ہاں پنجاب میں کنٹیلیو کرنے بھی آجائے اگر پارٹی لیڈرشپ اس کو اولاؤ کرتی ہے تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ شاہد فاکان آباسی صاحب ہی کنٹیلیو کریں گے رانہ سانہ اللہ کا موقف آپ نے سنا ان کا یہ کہنا ہے کہ کام متاثر ہوگا اس رائے سے نون لیگ کی جو قیادت ہے اس کو بڑے فیصلے بھی کرنے ہیں نواز شریف کو بزارت عظمہ سے ہٹائے جانے کے بعد اب تک نون لیگ بہت متحد دکھائی دے رہی ہے لیکن یہ اتحاد بظاہر اختلاف میں بدلتا دکھائی دیا ہے پہلی بار پارٹی رہنما قیادت کے فیصلے کے خلاف سامنے آئے ہیں کچھ بول رہے ہیں دبے ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ بات کی جا رہی ہے لیکن یہ تصویر کا صرف ایک روح ہے دوسرا روح دیکھیں تو نواز لیگ کی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ بھی اس میں اہم ہے اور میاں نواز شریف بزارت عظمہ چھوڑنے کے بعد منجے ہوئے سیاستدان کی طرح آگے کی پلاننگ کر رہے ہیں مریبے بیٹھے ہوئے اور بلکل اسی طرح سے نظام چلانا چاہتے ہیں کہ پچھلے دور میں آن سے پہلے زرداری ایوانیں صدر سے چلایا کرتے تھے شطرنج کی چالوں کی طرح سیاسی چالیں بھی چلی جا رہی ہیں وقتی طور پر کارپن ہیں اور پارٹی ہیں ان کا اختلاف بھی بچانا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایسا نام تجویز کیا گیا جو سب کے لیے قابل خبول ہو وزارت عظمہ کے لیے شہباز شریف کے نام کا اعلان کیا جانا پھر پارٹی کے اندر سے مخالفت کا سامنے آنا اس کے علاوہ جو اور راستے ہیں وہ بھی نکالے جا رہے ہیں اور جس طرح سے شاہد خاکان اباسی وزیراعظم بننے کے بعد مسلسل مشورے کرنے کے لیے مری کا چکر لگا رہے ہیں لگ یہی رہا ہے کہ وزارت عظمہ اب بھی انڈیریکٹلی میاں محمد نواز شریف کے پاس ہے پیسلے وہی سے ہو رہے ہیں صرف چہرہ تبدیل ہوا ہے اور وہ شاید معاملات اسی طرح سے چلانا چاہتے ہیں اگر یہ سارے اندازیں درست ہیں تو شاہد خاکان اباسی پینتالیس دن کے لیے نہیں اگلے الیکشن تک بھی وزیراعظم رہ سکتے ہیں اب یہ تمام تر معاملات ان کو ہینڈل کیسے کیا جا رہا ہے اور نون لیگ کے لیے چیلنجز کیا ہیں کیا واقعی جتنے سوالات ہم نے اٹھائیں ہیں ان کا جواب یہی نکل رہا ہے کہ نون لیگ کسی قسم کے اختلافات کا شکار ہو رہی ہے ہم بات کریں گے اب ترجمان پنجاب حکومت ملک احمد خان نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا رانہ سناللہ صاحب کی جب سے ہی گفتگو سامنے آ رہی ہے اور ان کی جانب سے ہی کہا جا رہا ہے کہ نئی شہباز شریف صاحب کو رہنا چاہیے تو اس کی وجہ سے یہ ساری جو تھیریز ہیں وہ جنم لے رہی ہیں کہ شاید پنجاب والے نہیں چاہتے کہ شہباز شریف جائیں اور وزیراعظم بنے اور خاص طور پر رانہ سناللہ نہیں چاہتے کیا واقعی ایسا ہی کچھ ہے شہباز شریف صاحب وزیراعظم ہی رہیں گے انہیں وفاق میں جانے نہیں دیا جائے گا شکریہ ناجیہ دیکھیں میں پہلے تو اس تاثر کو تھوڑا سا میں غلط قرار دوں گا کہ جس طرح سے کہ شاید کوئی اختلاف ہے ایسی قطعی طور پر کوئی بات نہیں ہے جس کا ذکر رانہ سناللہ ایک سینئر پوزیشن میں ہیں اور وہ لاؤ منسٹر پنجاب بھی ہیں اور وہ پرانے رفقہ اکار میں سے بھی ہیں چیف منسٹر پنجاب کے بار صورت پارٹی لیڈرشپ نے کرنا ہے فیصلہ وہی ہوگا جو میاں نواز شریف کریں گے جب میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس میں ایک پارلیمنٹری پارٹی کی انڈورسمنٹ بھی موجود ہے کہ سی ایم پنجاب جو ہیں وہ آفٹر فورٹی فائیو ڈیز بطور وزیراعظم آئیں گے جمہوری پارٹیز کے اندر جو مشورہ ہوتا ہے یہ مشورہ اختلاف نہیں ہوتا اب یہ مشورہ جو انہوں نے دیا ہے اس مشورے میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کی اس سٹنٹھ کا ذکر کیا ہے کہ جو بحثیت وزیراعظم پنجاب ان کی وہاں پہ چلے جانے سے جو ڈیولپمنٹ کا پورا ایک پروسس چل رہا ہے اس کے اندر تھوڑا تاتل آئے گا اور یہ بات یقینی طور پر درست ہے وہ جو یہ کہہ رہے ہیں تو یہی وہ کنسیڈریشنز ہیں جن کی بنیاد پر ابھی کچھ مزید مشاورت کا عمل جاری ہے لیکن ایز آف ٹوڈے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت جو میاں نواز شریف کا فیصلہ ہے پنتالیس دن والا اس پر جب شاید خاکان خود الیکٹ ہو کر ہاؤس کے اندر گئے تو انہوں نے بھی اس چیز کو دوبارہ سے انڈورس کیا بحثیت وزیراعظم کہ میں پنتالیس دن کیلئے یہاں پر موجود ہوں اور پھر جو شباز شریف صاحب کے متعلق پارلیمنٹری پارٹی کی ایک تھمپنگ انڈورسمنٹ بھی موجود ہے تو اگر یہ فیصلہ کل کو تبدیل ہوتا ہے تو اس میں کوئی اختلاف کی وجہ نہیں ہوگی اس میں وجہ یہ ہی ہوگی کہ پارٹی کے وسیع مفاد میں کی ہے ملک صاحب یہ خواہش بھی ہو سکتی ہے رہنماؤں کی یہ ان کے جانے سے مشورہ بھی ہو سکتا ہے ظاہر مشاورتی عمل ہوتا ہے اس کا ہی سلسلہ ہوتا ہے اب رانہ صلی اللہ صاحب نے جس طرح سے کہا کہ اسے ترقیاتی کام متاثر ہوں گئے یا جو کچھ بھی پنجاب میں سارا جو ایک نظام سنبال ہوئے شہباز شریف صاحب نے وہ متاثر ہو سکتا ہے اگر وہ وہاں سے ہٹتے ہیں کیا آپ کو یہ منطق مناسب لگتی ہے کہ واقعی ایک صوبے کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو سکتا ہے اگر وزیراعظم بنا دیا جائے تو نہیں دیکھیں نظام درہم برہم ہونے کی بات نہیں ہے بنیادی طور پر جو رانہ صلی اللہ کی منطق ہے اس کے اندر لوجک تو ہے لیکن وہ لوجک جو ہے کیا وہ باقی فیکٹرز کو پوری طرح سے اوور کم کرتی ہے یہ دیکھنا ضروری ہے ابھی شہباز شریف صاحب کی شنو وہ صرف بحصیت ایک ایڈمیسٹریٹر کے اور گوڈ گوورننس کے طور پر نہیں ہے آپ کے بھی مشاہدے میں ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ وزیراعظم کے متعلق ایک بڑی کلیر پوزیشن رکھتی ہے یہاں پر بڑی ٹاورنگ پرسنیلیٹیز جیسے میاں نواز شریف کی ہے وہ وزیراعظم رہے ہیں یہاں پر محترمہ بینظیر بھٹو وزیراعظم رہی ہیں اور پھر ریسنٹ ہسٹری میں ہم نے راجہ پرویز اشرف کو جو کے نومینی تھے اور یوسف رضا گلانی جو عاصف علی زرداری صاحب کے نومینیز تھے تو ایک کمپیریزن ڈرو کیا جا سکتا ہے یہ وزیراعظم کے منصب کا تقاضی ہے کہ جو بھی سٹیرنگ پہ ہو وہ پارٹی کی مین پوزیشن پہ ہو اور لیکن اگر اس کو شہباز شریف صاحب چلائیں گے تو اوبیسلی اس کے ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہوں گے اس کی ریچ آؤٹ ڈیفرنٹ ہوگی وہ ان کی گورننس کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوگا وہ ڈیلیوری بہتر دے سکیں گے بحیثیت وزیراعظم اور جو رانہ صاحب کی اپنی اس پہ لوجک ہے وہ بھی ایک فورس رکھتی ہے کہ جو پنجاب کے اندر ان کی کیونکہ الیکشنئیر ہے ٹائم بڑا کروشل ہے آٹھ ماہ کے بعد تو آٹھ مہینے کے بعد اگر الیکشنز ہیں تو پنجاب ایک سٹرونگ بیس ہے تو اس کے متعلق رانہ صاحب کی جو رائے ہیں اس کو آپ اختلاف کی صورت میں مت لیں اس کو ان کی ایک سٹرنٹھ کوٹ کرنے کی حضیت سے لیں ملک صاحب رانہ صاحب کی جو رائے ہیں وہ ظاہر ہے قابل اعترام ہے آپ کے لئے بھی اور سب کے لئے بھی لیکن پنجاب کے جو اور دوسرے رہنما ہیں آپ سمیت نون لیگ خاص طور پر ان کی اپنی رائے کیا ہے کیا رانہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف رائے رکھتے ہیں دیکھیں میری رائے میں صرف یہ فیصلہ جو ہے یہ میاں نواز شریف کا پرراغٹیو ہے چیف منسٹر پنجاب is effective as chief minister he'll be more effective as prime minister تو ہماری طرف سے وہ جو بھی فیصلہ کریں گے پوری پارلیمنٹری پارٹی منند صدقن ان کے ساتھ کھڑی ہوگی جن شاء اللہ اچھا اب اگر کچھ اور حلقوں کی ہم بات کریں سب کچھ pre planned ہو رہا ہے کچھ اس طرح کی تھیوریز بھی سامنے آ رہی ہیں ظاہر ہے جہاں اختلافات کا ایک تاثر دیا گیا ہے وہاں پر کچھ اس طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں کہ یہ سب کچھ pre planned بھی ہے اور پہلے سے یہ حکمت عملی تھی کہ شہباز شریف کا نام announce کیا جائے گا تاکہ کسی کو کوئی اختلاف نہ ہو اور اس کے بعد پھر کرنا وہ یہ ہے کہ شاہد خاکان اباسی صاحب کو برقرار رکھا جائے کیا واقعی ایسا یہ تاثر بھی درست ہے نہیں میں اس تاثر کو بھی سمجھتا ہوں کہ زائل ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی اور پھر اس سطح پر جب آپ پارلیمنٹری پارٹی کی سطح پر یہ فیصلے کر رہے ہوں تو اس میں جب آپ کے سارے لوگ آپ کی پوری رائے کے ساتھ شامل ہوں اور وہ آپ کے فیصلے کی توسیق اتنے اس انداز میں کر رہے ہوں جو بھی فیصلہ وہ کرتے اس میں قطعی طور پر کوئی آئی واشز دینے کی ضرورت نہیں تھی اور ان سیاسی معاملات کے اندر جو اتنے میجر ڈیسیئنز ہوتے ہیں ان میں اس طرح کی کبھی کوئی پریکٹس جو ہے وہ اڈاپٹ کی نہیں جاتی فور دی ہیلتھ آف ایٹ اس کو بنیادی طور پر کبھی اس طرح کے معاملات کو اس طرح کی پریکٹس کے ساتھ لے کر نہیں جائے جاتا چیف منسٹر پنجاب کی سٹرنٹھ جو ہے جو اگر وہ بحثیت وزیر آزم آتے ہیں تو یہ سب کے علم میں ہے کہ وہ پورے ایک بینیفیشل مینر کے اندر ایک بڑے ڈیلیورنٹ مینر کے اندر ایک بڑے کمانڈنگ مینر کے اندر لے کر چلیں گے تو اس میں قطعی طور پر یہ بلکل یہ ایک سپیکولیشنز کی بنیاد ہے اور اس میں قطعی طور پر کوئی ایسا تاثر نہیں ہے صرف وہی بات حقیقت ہے جو آپ کے سامنے ہیں یہ جو سپیکولیشنز ہیں یہ جن سپیکولیشنز کی اور جن مفروضوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ آ کیوں رہے ہیں یہ اس طرح کا تاثر اگر سامنے آ رہا ہے تو اس کی کیا یہ وجوہات ہیں کہ وزیر آزم شاہد خاکان عباسی نئے وزیر آزم ہے مسلسل مشوروں کے لیے مری جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ تاثر جنم لے رہا ہے کہ جس طرح سے پچھلے دور مزرداری صاحب ایوان صدر سے حکومت چلایا کرتے تھے اب میاں صاحب بھی ویسے ہی کر رہے ہیں مری سے نظام چلائیں گے تو یہ جو نون لیگ کے اپنے طریقے کار ہیں جو اپنا اس وقت جس طرح سے نون لیگ کو چلایا جا رہے ہیں اسی کی وجہ سے مخالفین اس قسم کا تاثر دے رہے ہیں دیکھیں ناجیہ یہ تو بڑی بنیادی بات ہے اور ایک کومن سنس کی بات ہے کہ اگر جتنی بھی پارٹی پولٹکس ہے اس کا برحال اس کے جو رینز ہیں وہ تو میاں نواز شریف کے ہاتھ میں رہنے ہیں یہ پارٹی ان کی پارٹی ہے یہ جو ووٹ بینک ہے ان کا ووٹ بینک ہے جو پبلک کا ٹرسٹ ہے اور اعتماد ہے بے شک وہ کسی ٹیکنیکل گراؤنڈز کی وجہ سے جو اگر اگر اس کو اس طریقے سے لیا جاتا کہ منٹینی بلیٹیز ٹیلنج کی جاتی ہیں جوریزڈکشن ٹیلنج کی جاتی ہیں تو شاید آج یہ آرڈر پاس نہ ہوتا لیکن اگر ایک کسی ٹیکنیکل ریزن پر اور کسی ایک بڑی ہی عجیب طریقے سے الوپ سچویشن کے اندر اگر ایک ایک فیصلے کی بنیاد پر ان کے ڈسکوالیفکیشن آگئی ہے لیکن باہر صورت سیاست کا مہور تو میاں نواز شریف ہیں اگر میری بھی کوئی کونسٹیٹونسی ہے اور میری بھی اگر کوئی امید کا مرکز ہیں تو وہ میاں نواز شریف ہیں یا میاں شباز شریف ہیں وہ ان دونوں کی محنت ہے دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں یہ ساری باتیں جتنے لوگ بھی کر رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اب یہ سیاست کا جو مہور ہے یہ کیا ہونے جا رہا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف اب جی ٹی روڈ لاہور پہنچ رہے ہیں اس کا شیڈیول بھی فائنل ہو چکا ہے تیاریاں آپ نے کیا کہیں کوئی پاورفل شو کرنے جا رہے ہیں وہ جو عوام کے سامنے آنا تھا کیا اس کی تیاریاں ہیں دیکھیں اگر تو کوئی سپریم کورٹ کے فیصلے میں ایسی چیز ہے کہ وہ واپس اپنے گھر بھی نہیں جا سکتے تو پھر اس کی بھی ممانعت کر دیتے ہیں روک دیتے ہیں انہیں اور اگر کیا اس کے اندر کچھ ایسا بھی لکھا ہے جیسے آج کچھ پی ٹی آئی کے سرکردہ لوگ جو ہیں وہ بڑا بڑا ایک ایسی بات کر رہے تھے جس کا کوئی منطق کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اب اگر ان کو روکنا ہے کہ بھئی آپ اپنے گھر تک بھی نہیں جا سکتے اور آپ پبلک کے پاس بھی واپس نہیں جا سکتے تو یہ پھر کوئی ایسا بھی فیصلہ لیں پھر ان کو بھی روک دیتے ہیں جی پھر سے جی بہت شکریہ بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب ترجمان پنجاب حکومت ہمارے ہم رہے تھے نون لیگ کو لے کر جو اسپیکولیشنز جو مفروضات سامنے آ رہے ہیں جو تاثر بن رہا ہے اختلافات کا اس کے اوپر اپنا موقع پیش کر رہے تھے ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد مری کا ذکر کریں گے جہاں پر سیاست اور ریاست دونوں کا مرکز مری اس وقت بنا ہوا ہے دیکھتے رہیے اپنے اوزار و ناجیہ ویلکم بیک شاہد خاکان ابباسی کو وزیراعظم منتخب ہوئے تین دن گزر چکے ہیں اور ان تین دنوں کے تشکیل میں ہی مصروف ہیں مختلف نام ہیں جن پر غور کیا جا رہا ہے مسلسل دو روز سے مری کے چکر لگا رہے ہیں میاں محمد نواز شریف سے مشورے بھی لے رہے ہیں جس پر آپوزیشن کو شدید اعتراض ہے لیکن اس کے باوجود فیصلے مری میں ہی ہو رہے ہیں یہاں یہ بات اہم بھی ہے کہ یہ پروسس سست روی کا شکار دکھائی دے رہا ہے کیونکہ بظاہر شاہد خاکان ابباسی صرف پینتالیس دن کے وزیراعظم ہے اور اس کا اعلان انہوں نے خود قومی اسیملی میں کیا تھا کہ وہ پینتالیس دن میں پینتالیس ماہ کا کام کریں گے لیکن وزیراعظم بننے کے بعد جو رفتار دکھائی دے رہی اسے لگ نہیں رہا کہ ان پینتالیس دنوں میں کچھ خاص کام ہو سکے گا قومی اسیملی سے خطاب میں کس طرح سے انہوں نے اپنا جو کام ہے اور کتنی تیزی سے کرنا ہے اس کا اظہار خیال کیا تھا پہلے یہ سنیے پھر اس پر بات کروں پینتالیس دن رہا پینتالیس مہینے کا کام کروں گا تو ہم نے نان ٹیکس پیرز کے پیچھے جانا ہے اگریکلچر جو ہے اس ملک کی ریڈ کی ہڈی ہم نے تو محبوب کرتے میری پوری کوشش ہوگی کہ آٹومیٹک اسلاح اس ملک میں نہ ہائر ایڈوکیشن کے سٹینڈرڈز کو بہت بہتر بنانے کی ضرورت لوڈ شیٹنگ نومبر پہلی کے بعد انشاءاللہ نہیں ہوگی وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کو آپ نے سنا انہوں نے جس طرح سے پینتالیس دن میں پینتالیس ماہ کے کام کی بات کی لگیو رہا تھا کہ بہت زیادہ کام ہونے والا ہے وزیراعظم بہت ایکٹیف ثابت ہوں گے لیکن ابھی تک ایسا کچھ ہوتاں دکھائی تو نہیں دیا ہے یہاں تک کہ خودکار ہتیاروں پر پابندی کا جو اعلان کیا گیا تھا اس کے اوپر بھی ابھی کوئی پیشرف نہیں ہو رہی ہے وزارت عظمہ سمالتے ہی کابینہ کی جو تشکیل ہے اس میں فسے ہوئے ہیں وجہ یہ ہے اس کے لیے سب سے مشکل انتخاب چودری نصار کا ہے خبریں یہی ہیں کہ کابینہ کی تشکیل میں اتنا وقت صرف اس لیے لگ رہا ہے کہ اس بات کا فیصلہ ہو سکے کہ چودری نصار کو کون سا اوضہ دیا جائے کیونکہ وہ پارٹی میں نواز شریف کے بعد خود کو سب سے زیادہ سینئر تصور کرتے ہیں جس کا اظہار وہ اپنی پریس کانفرنس میں بھی کر چکے ہیں کیا کہہ رہے تھے سنیے چودری نصار خود کو نواز شریف کے بعد پارٹی میں سب سے سینئر سمجھتے ہیں ایسے میں اپنے سے کئی گناہ جونئر شاہد خاکانہ باسی کی کابینہ میں ان کا فٹ ہونا مشکل بھی ہوگا کیونکہ وہ اپنے موٹ کی وجہ سے بھی بڑے مشہور ہیں چھوٹ چھوٹی باتوں پر ناراض بھی ہو جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے کابینہ میں جگہ تیہ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے لیکن اس مشکل کا حل ہے کیا اور کابینہ کی جو تشکیل ہے وہ کب تک ممکن ہو سکتی اور اس میں کیا پرابلمز فیس کرنی پڑیں گی نون لیگ کو اس پر ہم بات کریں گے سینئر تذیہ کا زاہد حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ زاہد صاحب آپ کا نئے وزیر آزم شاہد خاکانہ باسی نے پہلے دن جو خطاب کیا تھا پینتالیس دن میں پینتالیس ماہ کا کام بلکل ایسے کام ہو رہا ہے اس وقت تو بہت سلو ہے اس طرح سے تو نہیں ہو رہا وزارت اس میں سمالے ہوئے ظاہریہ بھی صرف تین دن ہی ہوئے لیکن ان تین دنوں کے دوران جو کابینہ کی تشکیل بڑا فیصلہ تھا وہ نہیں ہو پا رہا ہے کام کی رفتار کس طرح سے دیکھ رہے ہیں باقی بیالیس دنوں میں کیا ہوگا دیکھیں بات یہ اس قسم کے ناربازی تو ہوتی ہے کہ پینتالیس دن میں چار سال کا کام کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس سے پہلے نواز شریف صاحب جو ان کے لیڈر بھی تھے تو ان کا ایسا معالم ہوتا ہے کہ انہوں نے بالکل ہی کام نہیں کیا ہے کوئی تو میرے خیال یہ اس قسم کے دعوے جو ہیں وہ اچھے نہیں معالم ہوتے ہیں خاص طور پر جب صاحب ظاہر ہے کہ وہ ایک لیاسی ٹرانزیشن کیلئے جو ہیں وہ وزیعظم بنے ہیں اور ابھی تک جو ہیں ان کا یہ بات صحیح ہے کہ جب ابھی کابینہ بھی نہیں بنی ہے تو یہ اس قسم کے دعوے کرنا ٹھیک نہیں رہتے ہیں ایک تو یہ بات ہوئی دوسری بات یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پیتالیس دن میں آپ چار سال کا کام کر لیں اور اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان چیزوں پر بات کی جائے یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ سنجیدگی سے اپنے کام کی طرف کریں فوکس کریں سنجیدگی اور بردباری ظاہرہ سیاست میں بڑی ضروری ہے کابینہ کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے تین دن ہو گئے ہیں کابینہ کی تشکیل کی کوشش کی جا رہی ہے مسلسل مری کے چکر بھی لگا رہے ہیں کابینہ کی تشکیل میں وقت کیوں لگ رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رکاوٹ کہاں پر ہے کتنا ٹائم مزید رہے گا یہ بات صاف ہے کہ جب بزیراعظم نواز شریف صافحہ بزیراعظم کے خلاف جب کاربائی ہوئی ہے تو اس کے بعد جو ہے کابینہ کے اندر بھی بہت سارے سوالات اٹھے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ کیا ہاں غلطیاں ہوئی تھی اور میرے خیال یہ ہے کہ خاکہ نباسی صاحب کو جو چنا گیا ہے وہ اس لحاظ سے چنا گیا ہے کہ وہ ایک لحاظ سے کمپرومائز کینڈریٹ تھے مطلب یہ کہ شاید متنازع کینڈریٹ نہیں تھے لیکن اس کے لئے بات یہی آتی ہے کہ بہت سارے ان سے بہت سیڈر رہنمائی موجود ہیں اب وہی لگتا ہے کہ کون کس عدے پہ جائے گا یہ مسئلہ بھی اٹکا ہوا ہے دوسری بات یہ تھی کہ یہ سارا مسئلہ اس بات پہ بھی آ رہا ہے میرا خیال یہ پہلے بھی انہوں نے اندیا دے دیا تھا کہ وہ کعبینہ کا انسان نہیں بنیں گے اور یہی سے بات شروع ہوتی ہے کہ جب اگر وہ انسان نہیں بنیں گے تو پھر جو وزار داخلہ کس کے پاس جائے گی اور بھی ایسے بہت سارے سوالات ہیں میں خیال یہ ہے کہ جب پارٹی کمزور ہوتی ہے اور خاص طور پر جب ان کے رہنمائی جو ہیں وہ ایک لحاظ سے مشکل کے شکار ہیں تو پھر اس قسم کی آوازیں بھی اٹھنے شروع ہو جاتی ہیں رینکس ایل فائل میں چھیک ہے چودری نسار کابینہ کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے اس پر زائد حسین صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی یہاں وقت تو ایک بریک کا دیکھتے رہیے نیوز آر ویڈ ناجیا ویلکم پیک کابینہ کی تشکیل اور ایسے میں چودری نسار کو کون سا پورٹ فولیو ملے گا آیا وہ کابینہ کا حصہ ہوں گے یا نہیں اس پر ہماری گفتگو جاری ہے اور زائد حسین صاحب ہمارے ہمراہ ہیں زائد صاحب کابینہ کی تشکیل میں اس وقت سب سے بڑی جو مشکل ہے جس کا اظہار آپ نے کیا کہ چودری نسار صاحب کو اکرموڈیٹ کرنا ہے کیونکہ پارٹی میں بڑا رسول رسوخ بھی ہے نواز شریف کے بعد پارٹی میں سب سے زیادہ سینئر بھی اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں ایسے میں کئی گناہ جونئر وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کے ماتحت ان کو کام کرنا پڑے گا یہی وجہ ہے کہ وہ راضی نہیں ہو رہے یا آپ سمجھتے کہ معاملات اس سے زیادہ خراب ہیں کچھ اور وجوہات بھی ہیں نہیں میں خیال چودری نسار صاحب کی جو اختلافات ہیں وہ تو زیادہ گہرے ہیں وہ تو اس وقت سے میں خیال یہ کہ ابھی کی بات نہیں ہے صرف اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ خاکان عباسی صاحب کے تحت وہ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں میرے خیال یہ ہے کہ ان کو تو اقلیاز سے بعض بنیادی مسائل پہ جو ہے وزیر آزم نواز شریف سے صاحبی وزیر آزم سے اختلافات تھے اور وہی جو ہے اس کا اظہار بھی انہوں نے اقلیاز سے پبلک اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ خاکان عباسی صاحب کے اندرم کام کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے جو ہے اصل مسئلہ یہ بنکیاتا تھا تک ان کے خیال میں جو ہے جو نواز شریف صاحب کی جو پولیسیاں رہی ہیں یا خاص طور پر جو ان سے الزامات تھے ان کو صحیح طور پر ہنڈل نہیں کیا گیا ہے اور وہ اس بات سے بھی میں خالق کافی نالات ہیں کہ جس طرح سے نواز شریف صاحب پارٹی کو چلا رہے تھے اور یہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ہے یہ جو ان پر الزامات لگے تھے وزیر آزم نواز شریف صاحب پہ اور اس کے نتیجے میں جب ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا تو ان کے ذہن میں بہت سارے سوالیاں نشانہات موجود تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ان کے اختلافات کی نویت بہت مختلف تھی ان کو بنیادی طور پر نواز شریف صاحب کی پوری ترخیقات سے اختلاف ہے چھیک ہے تو نواز شریف صاحب جس طرح سے پہلے بھی پارٹی کو چلا رہے تھے ابھی بھی چلا رہے ہیں فرق بنیادی کیا نظر آ رہا ہے جس طرح سے پچھلے دور میں زرداری صاحب بیوان صدر میں حکومت چلایا کرتے تھے اب میاں صاحب مری میں بیٹھ کر ویسے ہی کرنے والے ہیں اسی طرح سے نظام کو چلانے کی کوشش کریں گے اپوزیشن تو بہت اعتراضات اٹھا رہی ہے صرف تنقید نہیں ہوگی مضاہمت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا پھر دیکھیں پاکستان کی سیاست کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ جو ہے وہ اب یہ کہ اگر خاکہ نبازی صاحب کو انہوں نے پارٹی نے اگر وزیعظم چنائے تو ان کو پھر جو ہے ایک لحاظ سے ان کو جو پاورس بھی ملنے چاہیے اگر وہ ہر چیز میں جو ہے نباز شریف صاحب سے کنسلٹ کریں گے اور یہ عجیب سی چیز نظر آتی ہے کہ ہر دن جو ہے وہ ان کو مری جانا پڑتا ہے تو اگر وہ صرف آدھے وقت جو مری سے آنے جانے میں لگے رہتے ہیں تو پھر یہ کہ کام کہاں کریں گے پھر یہ خود ایک مزار کا خیش صورتال نظر آتی ہے جس بات کے ہم بات کرتے ہیں یہ جمہوریت ہے یہ جمہوریت کہاں پہ ہے یہ تو ایک شخصی ایک لحاظ سے جو اگر کہا جائے تو پوری سیاست کا نام ہے اور یہی بات جو ہے پہلے سن میں بھی آتی رہی ہے جو ہے جو بھی چیف منسٹر پہلے قائم علی شاہ ہوتے تھے پھر مراد علی شاہ ہوتے تھے وہ ہر ہفتے چلے آتے تھے دوبائی میں وہاں پہ بغیر ان کے زرداری صاحب کے بغیر مشورے کے نہ کوئی فیصلے ہوتے تھے تو میرے خیال یہ ہے کہ یہ جو باہر بیٹھ کے پوری سیاست کو چلانا جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے خود ایک بہت بڑا سوالیاں نشان پڑتا ہے کہ کیا یہ واقعی جمہوریت ہے اور جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں اور یا یہ ہے صرف جو ہے ایک شخصی طرز حکومت ہے کہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب زرداری صاحب بیٹھ کے جو ہے وہ ساری چیزوں کے فیصلے کرتے ہیں تو میرے خیال یہ ہے کہ یہ بھی لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر فرض کیجئے کہ وزیراعظم اگر ہیں یہ خاکان شاید خاکان عباسی صاحب تو اگر یہ اس قسم کی چیز کریں گے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ پھر کابینہ کو جو ہے ان پر کس طرح سے اعتماد ہوگا پھر کابینہ کے جو ہے جو وزراء ہیں وہ بھی ہر تھوڑے بعد جا کے جو ہے وہ کبھی مری میں اور کبھی لاہور میں جا کے میانواز شریف سے جو ہے ہم مشورے کریں گے تو اس طرح سے حکومت بڑے فیصلے بڑے فیصلے کرنے مشورے بھی کرنے نون لیگ کی سٹریٹی آہ تبدیل ہو رہی ہے اب جی ٹی روڈ پر بھی ایک شو کا ارادہ ہے نواز شریف اتوار کو لاہور پہنچیں گے پاور فل شو ہوگا یہ نون لیگ کا موجودہ حالات میں آپ سمجھتے ہیں اس کی ضرورت ہے احتجاجی سیاست کا آغاز کرنے جا رہی ہے نون لیگ دیکھیں آہ لگتا تو گئی تو گئی ہے کہ جو ہے جو اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جی ٹی روڈ سے باقعدہ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عوامی سطح پہ جو ہے اس چیز کا جو ان کے اوپر الزامات ہیں اور ان کی ڈسکوریفیکیشن کا سوال ہے تو وہ عوام تک لے کے جائیں گے ٹھیک ہے ہر سیاسی پارٹی اور ہر سیاسی رینما کا یہ حق بنتا ہے کہ جو ہے وہ عوام کے اندر جائے لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے کوئی جو آگے چل کے بہت زیادہ جو ہے کوئی مدد ملے گی یا بہتر حالات ہوں گے میں خیال اس وقت یہی سوچنا چاہیے کہ جو ہے کس طرح سے جمعیت کے جو ایک ہے اس کو کس طرح جائے اور اگر فرض کیجئے کوئی اس قسم کی کنفرنٹیشن ہوتی ہے تو اس کے نتاج بہت اچھے نہیں نکلیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ زاہد حسین صاحب سینئر آنالسٹ ہمارے حمرہ تھے اور جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے اس پر اسحارے خیال کر رہے تھے اب یہ تو ہو گئی سیاست کی بات اب تھوڑا سا ثقافت کی طرف آتے ہیں دنیا بھر میں ترقی آفتہ قومیں اپنی قومی ورسوں کو اپنی پہچان سمجھتی ہیں ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں حکومتی کفالت میں دیکھ بھال میں رکھا جاتا ہے باقائدگی سے مرمت بھی ہوتی ہے اسی لئے برطانیہ اور یورپ کے دیگر ممالک میں آج بھی سالوں پرانی عمارتیں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ایسا کوئی انتظام نہیں ہے جو قومی ورسیں ہیں ان کے تحفص کے بجائے ان کو خطرہ قرار دیا جاتا ہے ان کو گرانے کی بات کی جاتی ہے کراچی میں حال ہی میں ایسی 354 عمارتوں کو مغتوش قرار دیا گیا جس میں سے بیشتر 100 سال سے بھی زیادہ پرانی ہیں اور اب پشاور میں یہی ہونے جا رہا ہے ڈسٹرکٹ ایڈنسٹریشن نے 450 عمارتوں کو خطرناک قرار دیا ہے اور ان کے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور ان عمارتوں کی مکینوں کو فوری طور پر ان عمارتوں کو خالی کرانے کا کہا جا رہا ہے یہ وہی عمارتیں ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے کچھ سال پہلے تک سیاہ پشاور کا رکھ کرتے ہیں بیشتر عمارتیں قدیم فن تعمیر کا شہکار ہیں دروازے لکڑی کا کام ہے شاندار قسم کا اب انہیں گرانے کا سوچا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ ان کو سنبھالا جائے حکومت توجہ دے ان عمارتوں کی مرمت کرائی جائے تو یہ شہکار بن سکتی ہیں انہیں عمارتوں پر ہماری بیورو چیف پشاور فرزان علی نے ایک خصوصی ریپورٹ تیار کی ہے یہ ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں پھر مزید بات کریں اندرون پشاور کے تنگ گلی کوچے اور ان میں بنی سینکڑوں سال پرانی یہ عمارتیں یہ عمارتیں کبھی غیر ملکی سیاں ہوں اور دیکھنے والوں کے لیے عجوبہ ہوا کرتی تھی لیکن گزرتے وقت نامسائد حالات اور حکومتوں کی بے قدری نے اس ورثے کو خطرے میں تبدیل کر دیا ہے بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی طرف سے کیے گئے سروے میں اندرونے شہر پشاور کے کئی علاقوں میں چار سو پچاس پرانی عمارتوں کو انتہائی خطرناک قرار دے دیا گیا ہے اس لیے ان کا منہدم کرنا یا پھر مرمت کرنا ضروری ہے بسورت دیگر یہ عمارتیں کسی بھی قدرتی آفات کی صورت میں جانی نقصان کا پیش خیمہ بن سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ مقامی حکومت نے ان عمارتوں کے مالکان کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں چار سو سے سار چار سو کے لگ بھا گھر ہیں جو بہت ہی کمزور حالت میں ہیں جو خدا نہ خاصتہ کہ کوئی آفت آ جاتی ہے زلزلہ آ جاتا ہے یا کوئی بھی وجہ ہوتی ہے تو وہ اس طرح کنڈیشن میں ہیں کہ وہ گر سکتے ہیں جن سے جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے لیکن ان نوٹسز اور خوف کے باوجود ان عمارتوں کے مقین انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں کچھ کا خیال یہ ہے کہ دو سو سال پرانی عمارتیں قوم کا ورثہ قرار دے کر حکومتی تحویل میں لے لی جائیں اور ان کی بحالی کے لیے فنڈز مختص کیے جائیں جہاں ایک طرف پھٹی ہوئی پانی کی پائپ لائنوں نے تو کہیں بجلی کی بے ہنگم لٹکتی تاروں نے ان عجوبوں کی خوبصورتی اور انفرادیت کو ماند کر دیا ہے وہاں یہی ان کے انہدام کا سبب بھی بن رہے ہیں جس کے کئی نمونے دو ہزار دس سے دو ہزار سترہ کے دوران قدرتی آفات کے موقع پر دیکھنے میں آئے جس میں ایک سو سے زائد افراد جانبہک جبکہ چھ سو دس سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے تاہم نہ مکین یہ عمارتیں چھوڑنے کو تیار ہیں نہ حکومتیں انہیں تہویل ملینے کو اور دونوں کے بیچ پشاور کا یہ ورثہ آہستہ آہستہ کھنڈر بن رہا ہے فرزانہ علی آج نیوز پشاور یہ خوبصورت اور قدیم عمارتیں جو حکومتی عدم توجہی کے باعث کھنڈر بن چکی ہیں ان پر آپ نے رپورٹ دیکھیں اب حکومت ان کی مرمت کے بجائے انہیں منحدم کرنے کا سوچ رہی ہے اسی پر ہم بات کریں گے ہمیں نائب ناظم پشاور سید قاسم علی شاہ نے جوائن کیا ہے بہت شکریہ آپ کا بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نے پشاور کی جو یہ پرانی عمارتیں ہیں سروے میں چار سو پچاس عمارتوں کو خطرناک قرار دیا ہے ظلح حکومت نے مکینوں کو نوٹسز تو جاری کیے ہیں لیکن نوٹسز ہی جاری کیے جائیں گے یا کچھ ان کی مرمت کا بھی کام ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل بی سی اے نے بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نے تقریبا سرے چار سو گھروں کو نوٹسز جاری کیے ہیں لیکن یہ بات میں واضح کرتا چلاؤں کہ جو نوٹسز ہیں وہ ظلح نہیں وہ ٹاؤن انتظامیہ نے جاری کیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بی سی اے ہے بی سی کے لیے جو ریزیڈنشل ہاؤسز کو کنٹرول کرتا ہے وہ ٹاؤن کے ادارہ ہے لیکن انٹیمیٹلی چیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ظلحی حکومت موجود ہے اور جو ٹاؤن ہے وہ ظلح کے اندر ہی کام کرتے ہیں تو اس بنا پہ میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ نوٹسز ان کو مل چکے ہیں یہ وہ گھر ہیں جو بہت پرانی تعمیر ہے جن کے جو بہت خاصتہ حال بھی ہیں جن کو کسی بھی زلزلہ یا کوئی ایسی خدا نہ خواستہ تھی اس بارش یا کچھ ہوتی ہے جس سے جانی اور مالی نقصان کا بہت زیادہ اندیشہ ہے اس بنا پر ہم لوگ ان کو نوٹس کر دیا ہے ان کو بتا دیا گیا ہے دیکھیں جی ان کو ہم نوٹس کر سکتے ہیں ان کے لئے ہم گھر تو بنا نہیں سکتے ہیں کیونکہ جو سرکاری پیسہ ہے وہ ظاہری بات ہے کہ پرائیویٹ گھروں کو مرمت یا پرائیویٹ گھروں کو نئے بنانے کے لئے استعمال نہیں ہو سکتا لیکن ہمارے نوٹسز کا مقصد یہ تھا کہ پہلا مقصد یہ تھا کہ ان دوگوں کا اندازہ ہو جائے کہ یہ جن گھروں میں رہ رہے ہیں وہ قابل رہائش نہیں ہیں دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ چاہیں تو اپنی گھر کی ریپیئر کرانا چاہیں جو استعتاعت رکھتے ہیں وہ اپنی گھروں کی مرمت کر رہے ہیں دوسری بات یہ تھی کہ اگر نہیں کرا سکتے تو کسی قرائے کی گھر میں شکل جہاں گھروں کو خیال کیا جائے وہ نہیں کرا سکتے یہ مکین یہ کہتے ہیں کہ امارتوں کی جو بحالی کا خرچ ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں ظلح حکومت کیا کر سکتی ہے کس طرح سے حلپ کی جا سکتی ہے ان لوگوں کی دیکھیں جی ہم ان کی مدد کریں یہ ان کی ڈیمانڈ ہے لیکن ہم لوگ ظلح حکومت بھی ایک قانون کی نیچے کام کر ہمیں بھی کچھ گائیڈ لائنز کو طریقے کر بتایا ہوتا ہے کہ جس کے نیچے رہ کے ہم نے کام کرنا ہے اگر ہم گھروں کی منمت یہ منمت یہ اس طرح آگے نکل پڑے تو ایسی صرف 400 گھر نہیں ایسے ہزاروں گھر اور بھی موجود ہوں گے جو اس ٹاؤن کے علاوہ اور ٹاؤنز میں ہوں گے تو میری سے درخواست ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنے گھروں کی مرمت کروائیں نہیں کرا سکتے گھر خالی کر کے دوسرے جگہوں پر کرائے بھی گھر لیں تاکہ ان کے جو جان ہے وہ محفوظ رہ سکے ان کے بچوں کی جان جو ہے وہ محفوظ رہ سکے ہم اگر ان کو سپورٹ دے بھی سکتے ہیں تو وہ اس قابل نہیں ہوگی کہ جن سے ان کے تمام مسئلے حل سکے تو یہ ان کو اپنے کوشش خود کرنے پڑے گی کیونکہ ہماری بھی کچھ بینڈریز ہیں کچھ حدود ہیں جس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے ہم نے اپنا کردار آدھا کیا ہے ان کو انفارم کر کے اور انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے کہ ہم ان کی مدد کریں گے لیکن اگر جو لوگ ان گھروں کو مرمت ہی کر سکتے تو ان سے بھی درخواست ہے کہ گھر خالی کر کے مزید کی قرائے کے گھروں میں شفٹ ہو جائیں تاکہ خدا نہ خاصتا یعنی اس کا کوئی حل نہیں ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے بہرحال کچھ مکین یہ بھی کہتے ہیں کہ پانی کی جو سیوریچ کی غلط منصوبہ بندی تھی اصل مسائل اس کی وجہ سے ہوئے تو اب بھی تو کچھ نہیں کیا جا سکتا لیکن جب بھی حکومت منصوبہ بندی کرتی ہے تو ان چیزوں کو تو مدنظر رکھنا چاہیے دیکھیں جی جو پانی کی جو پائپس کی بات کر رہے ہیں تو میں پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو پائپ لیک ہے جن کا مسئلہ چل رہا تھا کیونکہ پشاور میں ابھی تک ہم 124 کلومیٹر پائپ جو ہے خالی ٹاؤن ون میں ہم بدل چکے ہیں جہاں تک یہ پائپس کی منصوبہ بندی کی بات کر رہے ہیں ظاہر یہ بات ہے صحیح پائپ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا مسئلہ تب بنتا ہے کہ جب پائپ لیک ہو اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ بچھلے 20-22 سالوں میں جو پرانے پائپ پڑے ہوئے تھے اس کے بعد وہ پائپس بدلے ہی نہیں گئے تھے جن کا معیات ختم ہو گئی تھی وہ پائپ بھی زمین کے اندر تھے موجود تھے جن سے پانی گزار رہا تھا اور لیک ہو رہا تھا ہماری حکومت نے ان کی تمام نیٹ ورکنگ بھی کی ہے پائپس بھی چینج کی ہیں اور ایسے تمام علاقوں سے جہاں سے مستقبل میں بھی کئی پائپ لیک ہونے کے وجہ سے کچھ مالی نقصان ہو سکتا ہے یا گھروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے ان کو بھی پائپس کوم سنٹر میں لارہے ہیں دوسری طرف ہم شفٹ کر رہے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں 10-15 سال بعد بھی اگر کہ خدا نہ خاصتہ کہ یہ پائپ دیکھ ہوتا ہے تو کوئی جو ہے مالی نقصان یا جانی نقصان نہ ہو پائے تو اس کے لئے ہم پورا دعم کر رہے ہیں لیکن یہ جو گھلا کر رہے ہیں اس وقت گھلا کر رہے ہیں کیونکہ یہ پائپ جو ہیں آن سے 25-30 سال پرانے تھے اور تقریبا ہم کچھ پائپس ہیں وہ بدل چکے مزید جو اس کی نیٹ ورکنگ کرنے کے بعد ایسے نہیں کہ زمین کھوٹ کے اسی جگہ پہ ہم دوسرا پائپ دال رہے ہیں اس کی پوری پلاننگ کی جا رہی ہے بلکہ پلاننگ کی ہوئی ہے اور جہاں پر ہمیں صحیح لگتا ہے سید پائپ قاسم علیشہ نائب ناظم پشاور ہمارے ہمراہ تھے اور جو مسئلہ ہے ابھی جنکہ توں ہے وہ جو مکین ہے ان کی کسی طور پر مدد نہیں کی جا سکتی البتہ ان کو alert ضرور کیا گیا ہے اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں اور بات کرتے ہیں پانچ جولائی کی جب جی آئی ٹی کے سامنے مریم نواز کی پیشی ہوئی اسی دن انٹر بینک مارکٹ میں روپے کی اچانک سے قدر گری تھی اور ڈالر ایک سو آٹھ روپے تک چلا گیا جس کے بعد وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا اور اب یہ تحقیقات مکمل ہو چکی ہے اس تحقیقات کو پبلک نہیں کیا گیا کیونکہ گورنر سٹیٹ بینک کے خیال میں اگر روپے کی قدر گرنے کی وجوہات پبلک کی گئیں تو اس سے مارکٹ میں افواہیں پھیلنے کا خدشہ ہے اسی لئے اس معاملے پر سینٹ کی فائننس کمیٹی کو ان کیمرہ بریفنگ دی گئی ہے جس کی کچھ تفصیلات بہار آئیں ہیں اور قائم مقام گورنر سٹیٹ بینک ریاض الدین ریاض نے روپے کی قدر گرانے کی ذمہ داری لی ہے اسی پر ہم بات کریں گے ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں سینٹر سلیم مانوی والا چیئر پرسن ہے سینٹ فائننس کمیٹی کے بہت شکریہ مانوی والا صاحب آپ کا ریاض الدین ریاض نے جو روپے کی قدر گرانے کی پوری ذمہ داری خود پڑھ لی ہے اپنے اس اقدام کو درست بینوں نے قرار دیا ہے اور آپ نے بھی حمایت کی ہے آخر یہ اقدام درست کیسے ہے ٹیکنیکلی کیسے پتہ چلے گا کہ روپے کی قدر گرے تو بظاہر معیشت کو نقصان نہیں ہے دیکھیں حمایت کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ مقصد تھا کہ یہ فنکشن سٹیٹ بینک کا ہے غلط کیا یا صحیح کیا یہ سٹیٹ بینک اور منسٹری آف فائننس کے بیچ میں ایک آپ یہ کہلیں ڈسکشن ہے کہ یہ غلط ہوا یا صحیح ہوا بٹ یہ منڈیٹ جو ہے کہ روپے کی قیمت کو بڑھانا کم کرنا یہ سٹیٹ بینک کا منڈیٹ ہے اور یہ سٹیٹ بینک انٹرنلی ڈیسائیڈ کرتا ہے کسی سے شیئر نہیں کرتا یہ انفرمیشن اور نہ سٹیٹ بینک ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی سے شیئر کرے ٹھیک ہے سٹیٹ بینک کا یہ منڈیٹ تو ہے لیکن الزام جو لگ رہے ہیں وہ یہ لگ رہے ہیں کہ وزارت خزانہ مسلسل سٹیٹ بینک کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے اس آگرار صاحب نے ڈالر کی قدر کو مصنوعی طور پر برقرار رکھا یہ الزام کیا سیاسی الزام کی زمرے میں آئے گا الزام دیکھیں نہیں ہے وہ ایک ڈس اگریمنٹ ہے جو کہ ہو سکتا ہے دیکھیں سٹیٹ بینک اگر کوئی ایکشن لے یا منسٹری آف فائننس کوئی ایکشن لے جس پہ سٹیٹ بینک اگری نہ کرے ضروری نہیں ہے کہ ہر ایکشن پہ سٹیٹ بینک منسٹری آف فائننس اگری کرے اور ہر ایکشن پہ منسٹری آف فائننس کے سٹیٹ بینک اگری کرے آپ سٹیٹ بینک کی اگر ریپورٹ دیکھا کریں تو اس میں زیادہ تر وہ گورنمنٹ کے پولیسیز کو یا گورنمنٹ کے ایکشنز کو کرتے ہیں تو یہ تو دیکھیں اسی لیے یہ ادارے بنے ہیں انڈیپینڈنٹسی ان اداروں کو اس لیے ضروری ہے کہ وہ ایک اپنا انڈیپینڈنٹ اپینین دیتے ہیں منسٹری سے اور گورنمنٹ سے ہٹ کے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی میری ویو میں منسٹری کا نا اگری کرنا اور سٹیٹ بینک کے ساتھ نا اگری کرنے میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے ٹھیک ہے ڈس اگریمنٹ ہوتا ہے سریمانوی والا صاحب اور یہ ڈس اگریمنٹ ہمیں گورنر سٹیٹ بینک کی تائناتی پر بھی نظر آ رہا ہے تارک باجوا صاحب کی جو تائناتی اس پر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں اسے سٹیٹ بینک کے قوانین کی خلاف ورزی بھی کہا جا رہا ہے اگر یہ قانون کے خلاف تائناتی ہے تو کس رول کے تحت انہیں گورنر سٹیٹ بینک بنایا گیا ہے دیکھیں دیکھیں وہ جو وہ ایشو ہے نا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس پہ اس لیے اوبجیکشن آ رہا ہے اور سینٹ میں بھی اوبجیکشن آ رہا ہے اور ایک ریزولوشن آ رہا ہے اگینس تی گورنر سٹیٹ بینک جو کہ ہسٹری میں کبھی پارلمنٹ نے ریزولوشن پاس نہیں کیا کسی سٹیٹ بینک گورنر کی اپوائنمنٹ پہ وہ اس لیے آ رہا ہے کہ آپ نے ایک سیکٹری فائننس کو جو ایک ہفتہ ہوا ہے ریٹائر کیے ہوئے اس کو تائنات کر دیا اس گورنر سٹیٹ بینک اور گورنر سٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس اس سے کامپرمائز ہوتی ہے کہ اس کو انڈیریکٹلی آپ نے منسٹری آف فائننس کے ایمبرٹ میں ڈال دیا بہت شکریہ سلیم مانوی والا صاحب سینیٹر سلیم مانوی والا صاحب اور اسٹیٹ بینک سے مطالب جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان پر اپنا اظہار خیال کر رہے تھے اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے مجھے دیجئے اجازت کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ